موسیقی گستہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتہ پریشان ہیں اور کتنا اس سے زچ ہے اس چیز سے اور جورڈن کے اندر حاصل طور پر کچھ فلسطینی بہت زیادہ مقیم ہیں تو ان سے فرسٹ بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اور جو ان کے اپنوں کا اور پیاروں کا حال ہے وہ ارازہ میں وہ تو نہیں میں بتاؤ تو اچھا ہے کیونکہ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے یعنی پانچ ہزار سال پرانی تاریخ میں ہمیں ایسے ظلم کی داستان جو ہے وہ سن میں وہ نہیں ملتی ہے اور اب ایران جو ہے وہ تو جملے بازی کر رہا ہے اور باقی عربوں والے جو ہیں وہ جملے بازی بھی نہیں کر رہے اور اس سے پڑھنا نہیں چاہتے پیچھ گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے اس لبنان کے اندر دیامت کا منظر ہے جو مجھے کچھ اینی شاہدوں نے بتایا ہے کیونکہ یہاں پہ کل رات ہو کچھ لبنانی آئے ہیں میری ان سے مراکات ہوئی ہے انہوں نے مجھے بتایا اور اس کے بعد سیریا جو ہے سیریا اور لبنان کا بورڈر جو ہے اسے پہ کچھ چو ہو چکا ہے کیونکہ لاکھوں کی دادار میں لوگ جو ہے گاڑیوں میں سیریا جا رہے ہیں بھاگنے کے اوپر اور کچھ اگر نہیں ہے کیونکہ لیپنن جو ہے یہ ایک طرف اس کے اسرائیل ہے دوسری طرف اس کے سیریا اور باقی یہ لاکت ہے تو تین ہفتے پہلے میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا سچتی ٹیم کے ساتھ لیپنن جا رہا تھا کبریج کے لیے اور مجھے لازٹے پہ احفومت نے یہ کہہ جو روکا انہوں نے روکا تو نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نہیں جانا بس کیونکہ حالات وہاں بہت کشید ہیں اور اسرائیل کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے تو یہ ریپورٹس پاکستان باکسلی حکام کو بھی تھی اور اب وہ حملہ ہو گیا ایران نے اس کے پر ایک عجیب سا بیان دیا وہ کہہ رہے گی تھی اسرائیل ہانیہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اب متبادل قیادت جو ہے وہ حماس کو لیڈ گری گیا اور وہ بھی قابل ہے لیکن اس کے بعد وہ جو ان کے کلیم سے کیا اسرائیل ہانیہ کی موت کا ہم نے پتلا لینا ہے ان کے ملک میں ہوا ان کے اپنے ریڈ زون کے اندر ہوا اس کے مطلب کوئی بات نہیں ہو رہی ہے وہ سارا اب بول گیا ہے وہ اور باقی مسلم ممالک جو ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے صرف یمن میں ہے اس وقت اور اس طرح جب میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یمنی جو ہے انہوں نے تین امریکن ٹینکرز کے اوپر جو ہے وہاں پہ حملہ کیا ہے اور وہ جو ہے لیبنان اور فلسین کی سپورٹ میں انہوں نے ٹرافک کو روک رہے ہیں جبوتی کے آگے جبوتی اور یمن کے میت میں دو ہیری آئی ہے وہاں پہ وہ بلوکنٹ کر رہے ہیں اور ہر آنے جانے والے جہاز کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں صرف رشیان اور چائنیز جہاز ایسی ہیں جن کو وہ نشانہ نہیں بنا رہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کے حامی نہیں ہیں لیکن باقی ہر ملک کے جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنا رہے ہیں اور ابھی اس وقت انہوں نے تین امریکن فریٹرز جو ہیں یا ٹسٹروائز جو ہیں ان کو بھی اس وقت نشانہ بنایا تو یورائیٹڈ نیشنز میں بڑی جلدی ایک سیشن بلایا جا رہا ہے ایران کے کہنے پر اور ایو این کے سیشنرل نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا لیکن یورائیٹڈ نیشنز آپ کو ایک پتہ مجھے بھی پتہ ہے بلکل ایک معصوم سی اورگنیزنشن بن کے رہ گی ہے جو اچھے اچھی باتیں کرتی ہے اچھی چیز تنکھائیں دیتی ہے اچھی اچھی مراد دیتی ہے لیکن کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں کر سکی آج تک وہ بیانات میں رہتے ہیں ریزومیشنز میں رہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے یہ حال ہے تمام مسلمانوں والے کا اس وقت اور بڑی سیریس کنڈیشن ہے جیسی اس کی لیٹس اپ ڈیٹس آتی ہیں میں آپ تک لے کے آتا رہو گا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور تیر در نیکس سنگ اللہ بیس